مجھ پر موجود پرالا جوشی موجود اور یہ وہ چہرے جن کے نطرت میں چناؤ کو لڑا گیا لیکن ان چہروں کے بیچ میں سے ایک ایسا چہرہ آنا ہے جس کے ساتھ بیجی پی کو اگلے پانچ سال چلنا ہے اور اسی کے لئے ودایق دل کے بیٹک بلائی گئی ہے سپر ایکسکلوسیو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں راجناہ سنگھ پور مکہ منتر وصنہ راجے اس گیلہ واسی پی جوشی پرالا جوشی اس گی خ policymakers بندی راجناہ سنگھ پور کی جوشی سب سے آگے کروں گا کہ دیو پرسول کرنے کے شروعات کے لئے آج دیو رہا سکتے ہیں تو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ودایق دل کی بیٹک شروع ہو چکی ہے جس پرمپراغت انداز میں ودایق دل کی بیٹک یا کوئی بھی بیجے بی کی بیٹک شروع ہوتی ہے اسی انداز میں اس بیٹک کو بھی شروع کیا جا رہا ہے کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اونٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کسی بھی وقت راجستان کو اپنا نیا مکہ منتری مل سکتا ہے 115 کی شریند ہے بیجے بی حالانکہ دونوں ہی تھیوری ہے ایک تھیوری کہتی ہے کہ چھتیزگاڑ اور مدیہ پردیش کی بھانتی ان 115 میں سے ہی کوئی نیتر تو کرتا نہ اثر آئے گا دوسری تھیوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے راجستان کا وہ چہرہ جو فلال دلی کی راجنیتی کر رہے ہیں ان میں سے کوئی واپس راجستان کی راجنیتی کرنے آئے ڈیپ جلا کر دیڑک کی شروعات اور یہ وہ روشنی جس میں ویجے پی امید کری ہے کہ راجستان میں سرکشہ کا پرکاش ہو انتی کا پرکاش ہو وکاس کا پرکاش ہو سمردی کا پرکاش ہو اور جن وعدوں کے ساتھ دعووں کے ساتھ ویجے پی ستہ میں آئی ان کو جلد سے جلد اس پرکاش کے بھاتی راجستان میں پھیلا دیا جائے کیونکہ جنتہیں امید کر رہی ہیں جس جنتہ نے پونڈ بہمت دیا وہ امید کری ہے کہ جن وعدوں کے ساتھ ویجے پی آئی ان کو پورا کیا جائے اور اس کی سمداری مکہ منتری کے کندوں پر ہوتی ہے اور اس لیے مکہ منتری کون ہوگا جن کے کندوں پر بیجے پی کی کمان ہوگی جو دوہزار چوبیس کے لیے بیجے پی کی رہا کو آسان راجستان میں کرے کیونکہ بیتیں دو بار کے آنکڑی دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے آنکڑی یہ بتاتے ہیں کہ بیجے پی نے راجستان میں کلین سویپ کیا دوہزار چودہ میں پچیس کی پچیس سیٹے بیجے پی جیتی دوہزار انیس میں ایر ایل پی کے ساتھ گڑ بندن میں چناؤ لڑا لیکن انیس کے حساب سے دیکھے تو پچیس کی پچیس سیٹے بیجے پی پی پھر سے جیت گئی تھی اس بار پھر انتظار ہے کہ ان پچیس سیٹوں کو جیتا جائے اور اس لیے ایک ایسے مکہ منتری کا چین جس کے ساتھ ان پچیس سیٹوں کو جیتنا آسان ہو اور نہ صرف ان پچیس سیٹوں کو جیتنا آسان ہو بلکہ اتر بھارت پٹی کی انہیں سیٹوں پر بھی اسے چہرے کے ذریعے کمل کو کھلا دیا جائے جہاں یا تو کمل کھلا نہیں یا جہاں کھلا ہے وہاں تھوڑا کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر موڈی میجی کے ساتھ اس بار پور ہنڈرڈ پلس جس کا دعویہ بیجی پی کر رہی ہے اور جو ٹارگیٹ لے کر چل رہی ہے اس کو پورا کرنا ہے تو دوہزار انیس کے ریکوڈ کو شت پرتیشت دورانا ہوگا اور اس میں ان راجوں کے اندر بڑھوتری کرنی ہوگی جہاں بیتے دوہزار انیس کے چناؤں میں بیجی پی اچھا پرفرم نہیں کر پائی تھی ودایت دل کی بیٹر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھگوہ میں ہوتا ہوگا یہ پورا پریسر اور اس پریسر کے اندر ایک ایسا چہرہ آئے گا جس کے بعد ممکن ہے کہ تالیوں کے گڑ گڑا ہٹ بیجی پی مکھیالے میں سنائی دے کیونکہ ایسا ہوتا نہیں کی کوئی نام دلی سے بھیجا جائے اور اس پر چاہے پسند ہو یا نہ ہو سمرتن ہوتا ہے اور یہ پارٹی کی پرمپرائیں پلال پرمبراؤں کا نربہن کرتے ہوئے سی پی جوشی پردیش آدھیاکش ساپا پہنا کر رکشہ منتری راجنا سنگھ اور ورطمان میں پرابیشک وہ پرابیشک جن کے ہاتھوں میں نئے مکھیہ منتری کی نام ہوں گے اور جن کی زبان سے جب وہ شبد نکلیں گے تو راجستان کو نیا مکھیہ منتری ملے گا اور یہ راجستان کی پرمپرائیں ہیں کہ جو اتیتی آئیں ان کا سواگت ستکار تہیت دل سے کیا جائے اور یہاں تو جو اتیتی آئیں ہیں وہ خوش خبریں لے کر آئیں یہاں تو جو اتیتی آئیں ہیں وہ امیدیں لے کر آئیں ہیں وہ سپنے لے کر آئیں ہیں وہ سپنے جو بیجی پی کے کارکرتاؤں نے دوہزار اٹھارہ میں ہار کے بات سے دیکھنے شروع ہوئے تھے کہ دوہزار تیس کا سال آئے گا شناوائیں گے ہماری سرکار آئے گی ہمارا راج آئے گا لیکن راج سان میراج بیجی پی کا آ چکا ہے اور اس راج سان میراج